نمسکار دوستوں آپ سبی کا سواگت ہے دیش دنیا کی خبروں میں دوستوں بھارت کے پاس جلد آ رہا ہے روس سے مہا ویناسک جنگی جہاج جس سے چین کی نکل جائے گی ہیکڑی تو آئیے جانتے ہیں اس کی طاقت دراصل بھارت کے لئے روس میں تیار ہو رہے دو تلوار کلاس کے شٹیلت یودپود میں سے ایک اسی مہینے بھارتی نوسینا کو ملنے والا ہے دوستو یہ جہاج سپرسونک کروز مسائل سے لیس ہوگا جس میں جہاج رودی اور جمین پر حملہ کرنے کی چمتہ موجود ہے بھارت نے روس کے ساتھ 2018 میں ہی یودپود کو لے کر سمجھوتا کیا تھا اور بھارتی نوسینا کی طاقت میں جلد ہی بڑا اجافہ ہونے جا رہا ہے بھارت کے لئے روس میں دو تلوار کلاس کے شٹیلت جنگی جہاج تیار کیے جا رہے ہیں جن میں سے ایک تو اسی مہینے نوسینا کے پاس پہنچنے والا ہے یہ جہاج سپرسونک مسائلوں سے لیس ہوگا ماسکو اور نئی دلی نے 2018 میں ایک انوبند پر اپنے ہستاچر کیے تھے جس کے تحت روس بھارت کو چار جنگی جہاج دے گا ان میں سے دو جہاج کا نرمان روس میں سروع ہونا ہے جبکہ باقی دو جہاج میکنڈ انڈیا کے تحت بھارت میں ہی بنائے جائیں گے روسی سماچار ایجنسی آر آئی یہ نووستی نے بتایا کہ یہ یودپود برموس مسائلوں سے بھی لیس ہوں گے جنہیں بھارت اور روس نے ایک ساتھ مل کر وکسی تو نرمت کیا ہے دوستوں میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ برموس ایک کروج مسائل ہے جس میں جہاج رودی اور جمین پر حملہ کرنے کی چھمتا ہے اس کی رینج دو سو نبی کلومیٹر ہے اور سمودر تل پر بارہ سو پینٹیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سوپر سونکی سپیڈ کے ساتھ اڑان بھرنے میں بھی سچم ہے بھارت نے برموس مسائل کا نریاد بھی شروع کر دیا ہے اور اسی سال کے اندر فلیپینز اسے حاصل کرنے والا پہلا دیز بنا ہے دچھڑی چین ساگر میں چین کے ساتھ سمودری بیواد میں اُلجھے فلیپینز کو اسی اپریل میں برموس مسائل کی پہلی کھیپ ملی تھی منیلا نے بھی برموس کو گیم چنجر بتایا ہے تو چلیے اب جانتے ہیں اس جنگی جہاج کی طاقت کے بارے میں دوستوں بھارت کو ملنے والے تلوار کلاس پریگیٹ کا وستاپن 3800 ٹن سے ادھیک ہے یا دشمن کے پنڈوبیوں اور ستہی جہاجوں پر حملہ کرنے کے ساتھ ہی کئی ہوای خطروں کا مقابلہ کرنے میں بھی سچھم ہے یا جنگی جہاج نوسینہ کے توب و جہاج رودی کے ساتھ وائیور اچھا مسائل پر ڈالیوں اور ٹارپیڈوں سے بھی لیس ہوگا اس کے چار پریگیٹس میں سے پہلا اسی مہینے میں ستھانا انتریت ہونے والا ہے جبکہ دوسرا جنگی جہاج اگلے سال فروری تک ملے گا تیسرے اور چوتھے جہاج کا نیرمان بھارت میں ہی ہونا ہے جو کرم سا دوہجار چھبیس اور اگلے چھا مہینے کے بعد سوپے جائیں گے دوستوں روس بھارت کے ہتھیاروں کا پرمو کا پورتی کرتا رہا ہے سال دوہجار انیس اور دوہجار تیس کے بیچ کریملین کے ہتھیار نیریات کا ماتر چھتیس پرتیسٹ حصہ بھارت کے پاس آیا تھا حالانک کی کچھ ریپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے پرانے روسی سستراغار کا اپیوک کم کرنا شروع کر دیا ہے اور ماسکوں سے بڑے ہتھیاروں کے آرڈر کو بھی روک دیا ہے پھلحال بیجنگ کے یودپوتوں کے بیڑے کے وستار نے نئی دلی کو کافی چنتیت کیا ہے اور اسی کے ساتھ چینی نوسینہ نے ہند مہاساغر میں اپنی گتی ویدی بڑھائی ہے ہند مہاساغر ایک ایسا چھیتر ہے جس کو بھارت اپنے بیک یارڈ کے روپ میں دیکھتا ہے چین کی سینہ اس سمیں دنیا کی سب سے بڑی نوسینہ ہے جس کے پاس آج کے سمیں کل تین سو ستر جہاج ہیں اور تو اور چین کے پاس تین ویمان واحق پوتھ ہیں ایسے میں بھارت کو چین کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جنگی بیڑے کو مجبوط کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو میں ترواسہ کرتا ہوں کہ آپ سب کو ہماری اجانکاری اچھی لگی ہوگی ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کریں اور کمنٹ میں ایک بار لکھ دیجئے جائے ہند